اسلام علیکم ناظرین مجھے کہتے ہیں نتاشا ریمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان ناظرین کچھ دن پہلے ہم نے آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی تھی کہ یکم مارچ کو کوٹ لکپت کے علاقے میں ستران سال کی لائبہ قتل ہوتی ہے یکم مارچ کو کوٹ لکپت کی علاقے میں لائبہ کا قتل ہوتا ہے جو کہ ستران سال کی زوان لڑکی تھی مجھے قال آتی ہے کہ آپ کی بچے کی ڈیتھ ہو گیا زہر اس لیے دیا گیا کہ اس کی والدہ گند کرتی وہ مجھے ایک ہی بات کرتی تھی پاپا میں کچھ نہیں کرتی ممہ مجھے بہت وہ کرتی اور ایف آئی آر میں یہ کہا گیا کہ ماں کی جانب سے اس کو قتل کیا گیا اور ماں بعد میں فرار ہو گئی اپنی سگی بیٹی کو قتل کرنے کے بعد اب اس کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور لائبہ کی ماں واپس آ گئی ہے لائبہ کی ماں کیسے واپس آئی اور کیا اس کو لائبہ کو قتل کرنے پر مجھبور کیا گیا تھا آج کی سٹوری میں ہم تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ لائبہ قتل کیس میں لائبہ کی ماں گھر آ گئی ہے الزام یہ لگایا جارہا تھا کہ لائبہ کی ماں نے ہی اس کا قتل کیا ہے ابھی ساری حقیقت جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا انہوں نے اپنی سگی بیٹی کو کیوں زہر دیا سارا ہمیں یہ بتائیے گا آپ نے زہر دیا آپ کے شوہر کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو زہر دیا ایک ماں اپنی بیٹی کو کیسے زہر دے سکتی ہے بتائیے گا تھوڑا سا کیا ہوا تھا اس دن شادی سے قبل ہفتہ پہلے میں اپنی سسٹر کے گھر گئی تھی کپڑے وغیرہ لینے کے لیے وہاں پہ میں نے اپنے ہسپن کی طبیعت کا بتایا انہیں کہ ان کے پیٹ میں درد رہتی ہے اور اکثر قبض وغیرہ انہیں ہو جاتی ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہمارے پاس حکیم کی دوائی ہے انہوں نے مجھے پڑیا کو دے دی میں نے لکھ لی میں گھر لے آئی لہا کے میں نے رکھ دی شادی کے بعد بیٹی کے پیٹ میں درد ہوئی ہے پہلی تاریخ ہوئی تو صبح اس نے مجھے کہا ماما میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے میں نے وہ پڑیا اٹسے دے دی مجھے تو یہی پتا تھا کہ وہ پیٹ کے درد کی ہے آپ کی بہنوں نے آپ کو وہ پوریا دی تھی میں نے بیٹی کو دے دی مجھے نہیں پتا اس میں کیا تھا کیا نہیں میں نے تو دوائی سمجھ کے دی تھی آپ ہوسپٹل کیوں نہیں گئی سارا اس کو لائبہ کو دیکھنے یہاں سے میرے گھر والے مجھے لے کے جا چکے تھے آپ کو زبردستی لے جایا گیا تھا کہ یہاں سے ہمارے ساتھ چلو یہ تمہیں مار دیں گے یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ درائیا گیا دھمکایا گیا اور پھر لے کے گئے ایسے ہی میرے ساتھ کیا آپ اپنی بیٹی کا موں دیکھنے بھی نہیں آئی مہاں مجھے گولیاں دے کے سلا دیا تھا میں کیسے آتی ہوں آپ اپنی بیٹی کا موں دیکھنے نہیں تھے گولیاں مجھے دے کے سلاتے تھے وہاں پہ آپ نے ان سے کبھی کہا ہے نہیں ہمیں اپنی بیٹی کو ملنے جانا ہی آپ کو پتا چلا ہو کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا نہیں دفعہ میں نے کہا کہ مجھے لے جاؤ میری بیٹی کے جنازے پہ لے جاؤ مجھے اس سے ملنے کوئی بھی آپ کو نہیں لے کے گیا ابھی آپ کیسے واپس آئی ہیں مچوری آئی ہے اپنے گھر سے میں نے اپنا ہسپنڈ کو فون کیا تھا آپ نے پولس میں بھی بیان دے دیا ہے کیا آپ نے میں نے ہمارے جانا مجھے یہاں سے لے کے جاؤ آگے لائبہ کے والد سے بھی بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے واپس آئی ہیں اسلام علیکم اب ایف آئی آر ہوئی ہوئی ہے کیا کہیں گے ایف آئی آر واپس لے لیں گے آپ کیونکہ والدہ آ گئی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خود سے نہیں دیا گلتی سے زہر دیا گیا ہے نہیں ایف آئی آر تو بیٹا میں واپس نہیں لوں گا بہن میری کیونکہ جو میری سالنیا ہے جنہوں نے یہ حرکت کروائی ہے اس عورت کا کیا قصورت ہے وہ ایک ماں ہے سارے یہ کہتے ہیں کہ ماں تھی یہ اس نہیں کر سکتی کہ اس کو اتنی عذیت دی گئی اس کو نیند کی دوائیاں کھلائی گئیں اس کو واشروموں میں بند کیا گیا اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ شاید وہ آپ کو نہیں بتا رہی ہیں وہ انہوں نے مجھے بتائی ہوئی ہیں تو میں کس طرح ان کو معاف کروں میری بس یہی ریکویسٹ ہے یہی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے ناصر کو کیا حق ہے کہ وہ کسی طور کے گھر میں آ کے اس کے بچوں کی جانے لیں ان کو کس نے یہ حق دیا ہے کیوں وہ ماں ہیں ہم خوش رہ رہے ہیں ہر چیز ہے جب مجھے تکلیف نہیں ہے اس کی ماں کو تکلیف نہیں ہے تو تم کون ہوتے ہیں اس کی جان لینے والے اور یہاں سے یہ دیکھیں نا انہوں نے بسیکلی جو پلاننگ کی گئی تھی وہ میرے لیے کی گئی تھی کہ میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ پھکی آپ اس کو کھلا دیں گی وہ چلا جائے گا آپ کو میں لاؤں گی آپ کو دوسرا گھر لے کے دوں گی سمان لے کے دوں گی آپ کی شادی کروا دوں گی اور ماشاء اللہ میری بچی پیاری تھی جو میری سالی صاحب ہے میں نے آپ کو اس دن پر بتایا تھا کہ وہ بڑی بالٹائپ کھلے مزاج کی ہیں ان کو یہ تھا کہ اس کو ملتر ٹکانے لگا دیں گے وہ بچی ہو گی ہے ہماری کمانا یہ ان کی والدہ مو پہ بیٹھی ہے میں ان کے سامنے بات کروں وگر یہ نہیں ہیں تو یہ بتا دیں گے آپ نے ایسے ہی تھا کہ آپ کی جو بہن ہیں سگی بہن ہیں انہوں نے سارا پلان کیا تھا کہ بچی کو غلط کام میں ڈالا جائے گا ایسا ہی ہے آپ نے ان کو کبھی منع نہیں کیا تھا کہ میری بیٹی ہے وہ کیوں غلط کاموں میں جائے گا یہ ہوتی تھی مجھے اپنے گھر آنے سے منع کر دیتے تھے میرے سال لڑتے تھے ابھی جب آپ اپنی بہنوں کے پاس رہی ہیں آپ اپنے گھر والوں کے پاس رہی ہیں انہوں نے کئی ظلموں تشدد کیا آپ ہے ہاں جی مارتے رہے آپ کو مارتے رہے ہیں واش روم میں بند کر دیتے تھے ہر چیز میرے سال کرتے تھے کہ یہ نہیں کرنا تم رہے تم نے گھر سے باہر نہیں جانا کبرستان تک نہیں مجھے جانے دے 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 انہوں نے آخری دفعہ اپنی بیٹی کا دیدار بھی نہیں کیا اس کو دیکھا بھی نہیں ہے کوئی ایک بات جو اس کی یاد آتی ہو آپ کو فوت ہونے سے ایک دن پہلے ساری رات میرے سب بیٹھ کر روتی رہی ہے اپنی بیٹی پر تشدد بھی کرتی تھی اس کو مارتی تھی میں نے آج تک کبھی اس سے نہیں مارا نام ایسے مارتی تھی نام ایسے ڈانٹتی تھی گلت کاموں میں اس کو کیا ڈلوانا چاہتی تھی یا گلت کاموں کی طرف لیکے جانا چاہتی ایسی کوئی بات نہیں ہے میرا کوئی ذہن نہیں میں تو اسے یہی کہتی تھی اپنا گھر دیکھو اپنے پڑھائی وغیرہ کیا کرو گر کے کام کرو ہر چیز میں اسے یہی سمجھاتی تھی ابھی آپ کو پتہے کہ آپ کی جو بہنڈ آئیے وہ توہیں پولس کو آپ نے بتایا وہ یہی پہی رہتے ہیں لاہور میں یہاں فیلار لاہور میں یہ بتائیں پولس کو بتا دی آپ نے انفارم کر دیا کہ وہ اس جگہ پہ ہیں تاکہ پولس جان کے وہاں پر ریٹ کر سکے میں کل بیان دے کے آئیوں پہ دیکھیں کیا کر دیں وہ لوگ کیا نہیں کیا اپیل کرنا چاہیں گے یہی کہ انصاف دے دیں بس یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ لاہبہ کے جو قتل ہیں اس کا انصاف دلوایا جائے آپ کیا کہنے چاہیں گے آپ کی بیوی واپس آگئی ہے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کی بیٹی غلط کاموں میں پڑ گئی تھی اسی لئے اس کو قتل کر دیا گیا لیکن اب الٹا کیس ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ آپ کے لئے وہ پوریا تھی یہ بھی بات جو ہے میری میسیز آئیں گے تو انہوں نے مجھے بریف کیا ہے کہ یہ پوریا بسکلی آپ کے لئے آئی تھی تو آپ شادی میں میں مصورت میں نے پہلے بھی بتایا کہ شادی میں تو اچانک بچی کی طبے خراب ہوتی ہے اس کو نہیں پتا لگا اس نے اس دوائی اس بچی کو کھلا دی تو بچی جو ہے ہماری دنیا سے رخصت ہو گی آپ نے بتائیے گا آپ کی بہنوں نے بتایا کبھی کہ آپ کے شوہر کو وہ مارنا چاہتی ہیں آپ کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں کبھی انہوں نے درایا اور دھنکایا ہر بار مجھے کہتے تھے لڑائی چگڑا سر مارے گر میں چھوٹا مٹا ہو جاتا تھا میاں بی بی میں نوک جھوک ہو جاتی ہے مجھے کہتے تھے تم طلاق لے لو ہم ساتھ رہیں گے میں تمہیں گھر لے دوں گی تم یہ کرنا یو کرنا اپنے کام کرو اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھو آپ کا شوہر اتنا نہیں کماتا تھا کہ آپ کا گھر کا تمام گزارہ ہو سکتا ہوتا تھا ایسے ہی کام بغیرہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں بہنیں غلط کام کرتے ہیں اسی لئے وہ چاہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹیاں بھی اسی کام میں آ جائیں ایسے ہی ہے انہوں نے کبھی اکسایا ہو کہ آپ بھی غلط کاموں کی طرف آجیں مجھے یہ کہتی تھی کہ طلاق لے لو میں تمہاری شادی کروا دوں گی کسی ایسے انسان سے کہ بس جو تمہارا گھرہ ہو جائے جس میں ہر چیز تمہیں مل جائے ہر چیز مل جائے لوگوں کو ڈھرایا جاتا ہے اور پھر دھمکایا جاتا ہے ناظرین ہمارے ملک میں انصاف ملنا بھی بہت مشکل ہو گیا ابھی پولس کی جانب سے کیا رسپونس آرہا انہوں نے کوئی ریڈ وغیرہ کی ہو مل جیمان کو پکڑنے کے لیے کوئی رسپونس نہیں دیا جا رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ کتیس طریق تنگین ٹیرم ہے میں اس میں کوئی کاروائی نہیں کروں گا ٹیرم تو ختم بھی ہو جاتی ہے نا کاری نہیں تھا کل میں نے انہیں کہا ہے کہتا جی میں آپ کو جو ہے کل تے میں اچھا ہے اس کی پنجابی زبانے پتھ رہا ہوں کل میں اچھے گا سٹیلیا تھا اس بی ساں مصروف ہوں گے اسی پرسو چلائیں گے پھر تانو آمنے سامنے بٹھا کے گال کراتیں گے مجھے صرف یہ بات نہیں سمجھ جاتی ان ملزموں کے ساتھ میری آمنے سامنے بیٹھ کے کیا بات کرانی ہے کیوں کرانی ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں سولہ کر لیں لازمی بات ہے میڈم کہ ان کو کوئی سفارش یا کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو وہ کیس کو پینڈنگ کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا پہلی طریقہ یہ وکوا ہے آج تک پوسم آٹم رپورٹ مجھے دکھائی گئی بتایا گیا اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا رد و بدل ہوئی تفشیشی نے کوئی تفشیش کی ان کو بلایا نہیں بلایا کوئی چکر نہیں ہے میں روزانہ اس کو ایون کے فون کرتا ہوں اس کی ایک ایک بات میرے پاس رکارڈ ہے وہ مجھے کیا کہتا ہے اس طرح کرتا ہے کبرانہ نہیں ہے میں کار رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں پولیس کی جو زبان ہوتی ہے کہ وہ ٹریکی بددی کے بیچے لگا دیا ہوئی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اب مجھے بتائیں نا اب تو پہلے میں کھیلا تھا میں کھیلا تھا آج اس کی ماں بھی میرے ساتھ کھڑی ہے اب بھی ان کو نہیں پکڑا جا سکتا حکومت سے کیا کہیں گیا سوان گزار صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میں نے پہلے بھی انہیں کہا تھا کہ میرا نوٹس لیا جائے لیکن ہمارا قانون معاشرے کا اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ہمارا مارتا ہے تو ہم اس کو ماریں ان لوگوں کے ہیڈلائن بنتی رہیں لیکن ہم نے غلط راستے پر نہیں جانا اگر آپ کی بیٹی مارے گئی ہے تو آپ نے کسی کی بیٹی کو نہیں مارنا بالکل نبی پاک قانون کو ہاتھوں میں نہیں لینا میں کہنے ہی چاہو نبی پاک کا فرمان ہے بچیاں رحمت ہیں میں ایسا کچھ کرتا ہوں تو میری ماشاءاللہ تین بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے میری بیوی آگئی ہے ہم خوشحال گھر آنا ہے لیکن کہنے کے میرا صرف یہ کہنے کا مقصد ہے وزیر اللہ صاحب کو کہ یہ لوگ ہمیں مجبور نئی جنریشن کو مجبور کرتے ہیں جہاں اچھے ہیں وہاں بہت برے لوگ بھی ہیں بھڑکانے والے کہ آپ اس کو یوں کریں یوں کریں یوں کریں جو باشہور لوگ ہوں گے میں ان سے صرف یہ ہی کہوں گا کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے ایسا قدم اٹھانے سے پہلے اپنے گھر والوں کا اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں کہ اللہ تعالی بہتر کرے گا یہاں نہیں تو وہاں تو پائیں گے بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیئے نا جی امید کرتے ہیں کہ لائیوہ قتل کیس میں لائیوہ کو انصاف مل سکے گا اس کے پیرنٹس کو انصاف مل سکے گا دوبارہ سے ہمیں ایک نئی سوری میں حاضر ہوں گے ہمیں اجازتیں اللہ نگے با